کسی بھی چاٹ کو بناتے ٹائم لاسٹ میلز میں ایک چھوٹا چمہ سرسو کا تیل ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہاز ہوتا ہے ملچ فک بناتے ٹائم چار سے پانچ اس میں کاجو ڈال دیں اور دودھ جو آپ یوز کریں گے وہ ملائی کے ساتھ یوز کریں اس سے اس میں زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے کاجو کا یوز ضرور کریں فرنچ فرائز یا پٹیٹو وجز بنانے کے لئے آلو کو صرف آپ سیونٹی پرسنٹ ہی کوک کریں اس کے بعد اس میں میدہ کانفلور جو بھی آپ کو مارینیشن والی چیز ہیوز کرنی ہے جب یہ گرم رہے گا تب ہیوز کر لیں اور دس منٹ کے لئے اسے ایسے رکھ دیں اور اس کے بعد اسے تیل میں ڈال کر ہائی فلیم پر فرائے کریں اس سے فرنچ فرائز بہت کرسپی بنتے ہیں لیسون کو چھویلنے کا پہلا طریقہ کہ پہلے آپ اسے اچھے سے سپرٹ کر لیں اور اس کے بعد گرم پانی میں اسے بھگا کر دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں جب اس کے چھل کے اچھے سے فول جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اسے اچھے سے چھل لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے لیسون چھل جا رہا ہے دوسرا طریقہ آپ یہ کچھ کلیاں نے لیسون کی اور اسے تبے پر بھون لیں اس سے لیسون کی جو اوپر کی سکن ہے وہ کرنچی ہو جائے گی اور اسے چھلنا بہت آسان ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آسانی سے چھل جا رہا ہے اور بھگانے یا بھونے سے اس میں کوئی بھی چینج نہیں آیا ہے کسی بھی سبجی کو بناتے ٹائم لاسٹ میں اس میں تھوڑا سا بھٹر اور گرم مسالہ سپرنکل کر دیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس بھٹر نہیں ہے تو آپ اس میں گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گرم مسالہ سپرنکل کر دیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کسی بھی سبجی میں فرش کریم یا دہی ڈالنے سے پہلے فلیم کو آف کر دیں اور اس کے بعد اس میں فرش کریم یا دہی ڈالنے اور مکس کر کے فلیم کو آن کریں اس سے فرش کریم یا دہی کبھی نہیں فٹے گی اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے کسی بھی پنیر کی کری میں اگر آپ پنیر کو فرائے کر رہے ہیں تو آپ اسے تیل میں منا فرائے کر کے گھی یا پھر بٹر میں فرائے کریں اس سے اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے کسی بھی کری یا پاو بھاجی میں اگر آپ بٹر اور تیل ملا کر یوز کریں گے تو اس سے بٹر جلے کا بھی نہیں اور سبجی یا پاو بھاجی کا ٹیسٹ دھگنا ہو جائے گا اور لاسٹ میں بھی اس میں بٹر ضرور ایڈ کریں پاو بھاجی میں لاسٹ میں آپ دو بڑے چمچ اگر ٹرمائٹو کیچپ ڈال دیں گے تو اس سے مسالو کا سٹرانگ فلیور اور سپائسی نیس کم ہو جاتا ہے کلاو بناتے ٹائن جب بھی آپ چاول کو دھویں تو صرف اسے چار پانچ بار پانی سے اچھے سے دھولیں اسے ہمیں بھگا کر نہیں رکھنا اور اسے اچھے سے مکس کر کے پین میں ڈال کر جتنا ہم چاول لیں گے اس کا دگنا پانی ڈال دیں گے دو کپ چاول کے لیے چار کپ پانی ہائی فلیم پر اسے اوبر لیں دیں اور میڈیم فلیپ پر دس منٹ ہمیں ایسے آدھا ڈککن ڈککے پکانا ہے پانچ منٹ ہمیں اسے لو فلیم پر پکانا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ایسے مکس کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اسے چاول کھیلا کھیلا بنتا ہے